موسیقی السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بنا معذرت میں ہوں آپ کا محضبان سلطان شاہ ناظرین جب بھی ملک میں انتخابات ہوتے ہیں اس سے قبل پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اپنا منچور عوام کی دیلیز تک پہنچاتی ہیں اس منچور میں بہت سے اہم نکات لکھے ہوتے ہیں اور سب سے اہم نکات یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کا جو جن ہے اس کو بوتل نے بند کیا جائے گا عوام کو سستہ پٹرول، سستی بجلی، سستی گیش اور جو اشیاء خورونوش ہیں ان کی قیمتوں میں کمی کر کے عوام کی دیلیز پر پہنچائی جائیں گی آج پروگرام میں بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے جو وفاقی اور صبحی بجل پنجاب کا بجل پیش کیا گیا جو روان سال کے نو ماہ کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے بجل پیش کیا ہے اس میں عوام کے ساتھ کیا مزاق کیا گیا ہے یا عوام کو سیاسی جو وعدے کیے گئے تھے ان پر رکھا گیا ہے یا عوام کے ساتھ جو سیاسی باتیں اس سے قبل اپوزیشن میں رہ کے اس جماعت نے کیے تھے ان کو اب پورا کرنے کے لیے وہ بھرپور تیار ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں ان کی رائے بھی ہم آپ کو سنوائیں گے ترجیہ گار کیا کہہ رہے ہیں ان کی رائے بھی ہم آپ کو سنوائیں گے کہ مہنگائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے حکومت نے پیٹرول کا بم بھی ایک مرتبہ پھر عوام پہ گرا دیا اس سے پہلے وعدے کیے گئے تھے کہ پیٹرول مہنگا نہیں ہوگا لیکن وزیراعظم پاکستان عمران خان نے عوام کو اعتماد میں دیا کہ میرا ساتھ دیں مہنگائی ہوگی کیا عوام عمران خان کا اور ان کی ٹیم کا خاص طور پر پنجاب میں ان کی ٹیم کا اور لاہور شہر کی عوام کیا عمران خان کا ساتھ دینے کے تیار ہے یہ جانتے ہیں آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ میں مہنگائی کا بم گرایا گیا پیٹرول کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا لوگوں سے ہم جانتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کے حکومت پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی ہے کیا یہ مطمئن ہمیں کھار کرتے ہیں کیا جو مہنگائی اس سے کی جا رہی ہے کیا واقعی بہت زیادہ مہنگائی ہوگی ہے یا مہنگائی کے جو لوگ نعرے لگا رہے ہیں اور دعوے کر رہے ہیں وہ صرف اپوزیشن کا کھیلش حکومت نے پچھتے ہیں اضافہ کی اوگرہ نے سمڈی بجوائی تھی تو وہ اضافہ مسترد کر دیا گیا تھا اب ایک مردبہ پھر اضافہ کر دیا گیا ہے سر مہنگائی ہوئی ہے ہاں جی مہنگائی ہوئی ہے کتنی مشکلات کا سامنا ہے بہت دیکھا نیاد ہو رہا ہے مشکلات ہیں بہت بہت کام کیا کام کرتے ہیں آپ پشمیر اوٹل دے نہیں تو مشکلات ہیں وہاں بہت تنخواہ بڑھی ہے تن نہیں مہنگائی جی مہنگائی ہونای ہے لازمی جی کیوں ہونای ہے جب کارزے لیں گے تو مہنگائی تو ہوگی نا جی آپ مطمئنے سے کام کرتے ہیں کام کرسکتی ہے یار اس کی مجبوری ہے جو بھی کاری ہے اور آپ ساتسفائیڈ ہیں جو پیٹرولی کیمتے بڑھی ہیں گیس کیمتے بڑھی ہیں بجو یہ انسان نہیں ساتسفائی ہو سکتا کبھی نہیں ہو سکتا نا جی کیا نام ہے آپ کا میرے نام علی ہے علی بھائی مہنگائی ہوئی ہے اچھی خاصی اب دیکھ لیں پیٹرول بھی پانچ ایڈ پر مہنگا ہو گیا ہے اب دیکھیں کہ ایکانومی کس طرف جا رہی ہے ڈالر بھی اتنا زیادہ مہنگا ہو گیا ہے تو کس طرف جا رہی ہے ملک کو لے کے سمجھ نہیں کچھ آ رہی ہے تو مشکلات کیا بڑھ گئی ہیں عام آدمی کی عام آدمی کی دیکھیں ایک چیز ایک دس کی چیز تھی اب وہ پاندرہ کی ملے گی تو انسان کی پہنچتے تو بھائٹ ہوتی جا رہی ہے ایک عریب آدمی اس کی آٹھ دار پر تنہا ہے تو کیسے یار اپنے بلنگ کیسے پی کر سکے گا اپنی جو لیکٹسٹیٹی کے بل ہیں اب وہ ایک نورمل بند ہے اگر دو دار پر بل ہے اس کا تو وہ چھے زار پر ساتھ زار پر بل آ رہا ہے میں نے خود بتیس ہزار پر بل اپنا بے کیا ہے بورڈ اس کو دیا تھا گورنمنٹ میں نے اس کو طریقہ انصاف کو دیا تھا لیکن اب نہیں دینا اب نہیں دینا بجٹ مہنگائی ہوئی ہے مہنگائی ہوئی ہے عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں کہا تھا ہم غریب بندے کو ریلیف دیں گے اور یہ کیا ریلیف ہے ایک ہی دن میں پانچ روپے بڑھا دیا وہ کہتے ہیں بجٹ میں ہم ریلیف دے رہے ہیں ٹیکس نہیں لگا رہے ہیں ٹیکسٹس ہم نے نہیں لگا رہے ہیں کبھی کوئی ٹیکس نیٹ نہیں بڑھایا گیا اور جو آتے ہیں انہوں نے جو اقدامات شروع کر دیں بجلی گیز مہنگی اور پٹرول مہنگا اس سے غریب آدمی پر فرق پڑنا ہے فان صاحب نے جو کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہوگی لوگوں کو میرا ساتھ دنا چاہیے آپ ساتھ دنے کے زیار ہیں مہنگائی غریب بندہ کیا کرے گا وہ کہاں سے گزارہ دے گا ساتھ تو ہم تب دیں گے جب گزارہ کر سکیں گے مہنگائی ہوئی ہے مہنگائی تو بہت زیادہ ہوگی ہے زیادہ ہوگی ہے تو سواری ہیں اسی حساب سے بیٹھتی ہیں روزگار بھی کم ہوگا ہے نہیں پٹرول بھی مہنگیا ہر چیز مہنگی ہے تو قرائے بڑھا دی ہے قرائے نہیں قرائے وہی ہے تو قرائے ہوئی تو گزارہ کیسے کرتے ہو بس ایسے ہی ہے تین چار سو کال بھی دو سو رویہ لے کے گیاں کرتے ہیں اور رکشے اتنے گزارہ نہیں ہو رہا بتا رہا نہیں ہو رہا ٹھیک ہے مہنگائی ہوئی ہے میں کنا پوچھنا پوچھو چین میں مہنگائی کارتی ہے پٹرول مہنگا ہوئی سارے چیزیں مہنگیاں قرائے مہنگے خریبات بھی سے بس لگا گیا ہے مشکلات بہت زیادہ 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 ہوا ہے پہلے ایک پٹرول دالتے تھے دو تین تین نکل جاتے تھے آپ ایک دیاری نہیں نکلتی ٹھیک ہے اور سارے چیزیں کیونکہ میٹرول سے لنکٹ آب ہوتی ہے ساری مہنگی ہو جاتی ہے قرائے بھیگنوں کے ٹرینوں کے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ مہنگائی ہوگی ہمارا ساتھ دیں ہمارے پہ ترسٹ کریں آپ بھروسہ کرنے کے تیار ہیں انتے ملکل نہیں جناب جی ہمیں ہر دفعہ جھوڑی بولتے ہیں یہ پچھتر دن ہوں ہے پچھتے دن میں کیا کر رہے گا ان سے اچھی پچھلا تنیور تھا جو ان سے حکومت آئی ہے لوگوں کے کاموں اس میں رہی ملت رہا تھا اس میں رہی ملت رہا تھا دیکھو نا میٹرول چلتی ہے بیس ارمے میں اس کا بھی کرایا مہنگا ہو رہا ہے اس کا بھی مہنگا 50 روپیس کر دی رہی ہے جو اس ملک میں کر دی ہے ایسا لیڈر کبھی نہیں آئے گا آپ حکومت کی ابھی تک کارکرکی سے مطمئن ہے الحمدللہ بہتر ہے تو آپ کے جو وفاقی وزیرہ خزانے حسد عمر صاحب جب وہ اپوزیشن میں تھے تو یہ کہتے تھے کیونکہ قیمتوں کا مارجن بہت زیادہ ہوگا قیمتیں بڑھانی نہیں چاہیے گیس کی قیمتیں بھی جب پچھلی حکومت نے بڑھانی تب بھی دنے کہا قیمتیں بڑھانی نہیں چاہیے جب وہ آئی ایمیف کے پاس جا رہے تھے تب بھی دنے کہا ایمیف کے پاس جانا نہیں چاہیے جو وہ اپوزیشن میں تنقید کرتے تھے اب حکومت میں آگے وہی کر رہے ہیں پیٹرول کے پریسز کا تو ہے تب چالیس ڈالر فی بیرل اور اب ایٹی ایٹ فرق تو ہے لیکن بات ہے جب حکومت میں آتے تب پتہ چلتا ہے کہ حالات کیسے ہیں اب حسد عمر صاحب کو پتہ لگ رہا ہے کیسے ہیں جس طرح یہ حالات چلیں ہیں شروع سے لے کے اب تک پینتیس چالیس سال سے ہم سفر ہی کر رہے ہیں ہیر کٹنگ کا ہیر کٹنگ کا دہاک اسی طرح آ رہے ہیں نہیں بلکل کام نہیں ہے کام نہیں ہے نہیں اس کی کیا وجہ ہے بات سوی عوام کے پاس پیسے ہوں گے تو آ گیا میں دے گی تو تم نے ریٹ بڑھا دی ہیں ہیر کٹنگ کے سر مہنگائی ہوئی ہے مہنگائی ہے اس کا بیڑا گھر کر کے راکھ دیا اس نے ملک کا پٹرول مہنگا ہو گیا ہر چیز مہنگی کوئی چیز کو آتھ لگا سوڑ ڈیٹھ سو سے کام نہیں ہے یہ کہتا ہے میں یہ کروں گا انہیں سو بیڑا کر کر کے راکھ دیا ملک کا تو ان کو وقت درنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے جتنا وقت ملے گا اتنا یہ تنگ کریں گے اچھا ان کیا جو اتنے ہاواری ہیں سب کھانے پینے آلے ہیں یہ دھرین بغیرہ اس کے جتنے ارد گرتے ہیں چوزی فاد ہے چوہان صاحب کیا میں بتاؤں اتنے نقل اتنی مراسکیوں نہیں بات کرنے ہیں اس طرح دارات میں کہ باوجود کیا بولتے ہیں بولنے کی تمہیز نہیں ہے بات کرنے کی تمہیز نہیں ہے سر کیا نام ہے آپ کا محمد بلال بلال بھئی یہ بتائیں کہ مہنگائی ہوئی ہے مہنگائی ہوئی ہے بہت زیادہ ہو گئی ہے اور اس پیریڈ میں ٹرل کی قیمتیں نہیں بڑھنی چاہیے تھیں یہ نور پہ کہہ پانچے پہ بڑھا دی ہے یہ بھی ایک طرح کا ڈرومہ ہی ہے تو عمران خان کی حکوموں کے چاہیے یہ اصل تبدیلی ہے پچھنے ماہ بھی جب آگرہ نے سمبری بجھوائی تھی تو انہوں نے ریجیکٹ کر دی تو انہوں نے کہا تھا کہ باقی قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو پٹرول روک لے لیکن اب مہنگا کر دیا وہ یہی نا آستہ آستہ کریں گے تو اب تبدیلی یہ نہیں ہے تبدیلی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو ریلیف دیں اور جو تبدیلی کنانا عمران خان صاحب لے کے آئے تھے اسی کو وہ پورا کریں آپ نے کس کو ووٹ دیا تھا عمران خان صاحب عمران خان کو ووٹ دیا تھا تو مایوس ہو گئے ہیں ووٹ دے کے نہیں مایوس نہیں ہوئے وہ تو آپ کو کونپیڈنسپ لے رہے ہیں وہ تو آپ کی قوم سے خطاب کرتے ان کو بتاتے ہیں کہ مہنگائی ہوگی مایوس نہیں ہو رہے لیکن آگے اچھا ہوگا انشاءاللہ پی ٹی اے کی ابتتہ کی کار کرتے کی اس سے آپ مطمئن ہیں اچھلی میں اس چیز پر تھوڑا سا بلیو کرتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے ابھی تو ڈیڑھ پونے دو مینے دو مینے ہو گئے تو اٹلیس جب تک آپ کم از کم ان کو ڈیڑھ سال تو دیں گے یا دو سال تو دیں گے کہ ان لوگ کی پھر جاگے ان لوگ کی پرفارمنس کا پتہ لگی خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے وقت دیا جائے اور وہ قوم کو اعتماد میں لے رہے کہ مہنگائی ہوگی تو میرا ساتھ دیں آپ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں بالکل تیار ہیں کوئی بات نہیں اگر ہم نے پہلے حکومتوں کا ساتھ دیا تو ان کا کیوں نہیں دیں گے تبدیلی کو آزمانے کے لیے ابتہ حضرت آلین افرات زر کی جو شرح ہے اس میں 5.8% اضافہ ہوئے اور اصل مہنگائی کا ایفیکٹ آپ آتا ہے جب افرات زر کو حکومت کنٹرول کرنے میں ناکام ہو جاتی ڈالر کی قیمتیں اسمان کو چھنے لگیں سٹاک مارکٹ ایک دام نیچے بیٹھ کر لاہور کی عوام سے ہم آپ کو ان کی تاثرات سنوارے ہیں لوگ لاہور کی عوام یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ لاہور کو تختیں لاہور کا جاتا اور یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمنگ نواز کا گھڑھ آئے لیکن پاکستان طریقہ انصاف نے جنرل انتخابات میں اس میں درہات ڈالنے کی کوشش کی بائی الیکشن میں ضرور شکست ہو یہ امران خان کی جیتوئی نشست میں لیکن لاہور کی عوام بہت زیادہ امید لگائی رکھی رہی تحریک انصاف سے اب مہنگائی کا توفان انسا بداشت نہیں ہو رہا سلام علیکم بازم مہنگائی ہوئی ہے بہت زیادہ بہت زیادہ مہنگائی ہو گیا سندگی گزارنا کتنا مشکل ہو گیا اب تو بہت ہی مشکل لگ رہا ہے کیونکہ آپ کی پٹرول مہنگا ہو گیا آپ کی گیاس مہنگی ہو گیا آپ کی بجبی مہنگی ہو گیا آپ کی کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو گیا میرے خل آپ کی سلری نہیں بڑھی اس میں یہ ہے نا کہ جیسے پٹرولی مسنوعات میں اضافہ ہوتا ہے تو عام مرہ کی جو چیزیں جو ضروریات ہیں بنیادی ضروریات ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں تو ہم لوگ تو اگر آپس کی بات پوچھیں تو جو مڈیوکرز ہیں وہ غریب تر غریب ہوئی جا رہے ہیں اور امیر تر امیر ہوئی جا رہے ہیں کوئی ترتیبی نہیں آئی ہم تو پیسہ جو امیر لوگ ہیں ان سے ان کی جیبوں سے نکال کے غریب عوام کو دیں گے وہ تین عارہ لگا رہے ہیں ہم سب صرف کہہ ہی رہے ہیں ابھی تک کوئی اقترامات نظر نہیں آ رہے ہیں ناظرین حکومت نے دو ہزار چھبیس عرب اور اکاون کروڑ روپے کا صوبائی بجٹ پیش کر دیا پاکستان طریقہ انصاف جب اپوزیشن میں تھی تو دعوے اور نعرے یہ لگاتی تھی کہ جب وہ حکومت میں آئیں گے تو مہنگائی کا جو طوفان ہے جو پچھلی حکومتہ میں جس سے مسلمک نواز اور پاکستان ٹیپلز پارٹی کے حکومتے شامل ہیں ان کے مہنگائی کے طوفان کو رکا جائے گا لیکن اس وقت جو عام آدمی ہے اس کا یہ خیال ہے جو ہم آپ کو پروگرام میں مسلسل دکھا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مہنگائی کا طوفان بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے مہنگائی کا جو جن ہے وہ اس وقت بوتل میں کابون نہیں آ رہا اسی حوالے سے ہم بات کرنے کے اس وقت پہنچیں اردو بزار میں ان کے صدر سے بات کرتے ہیں اس مارکٹ جو ایشیا کی سب سے بڑی مارکٹ ہے اردو بزار کی یہ بھی ہر تال پر شلی گی دی کیا وجہ ہے کیا ان کے مطابق ان کا کاروبار بند ہو جو نئی حکومت آئی ہے جس کا نعرہ ہی ہے کہ وہ عوامی حکومت ہے وہ صرف عوام کی ڈیلیز پہ جا کے عوام کے ساتھ ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتی ہے تو ان کے مسئل کیوں حل نہیں ہوئے خالد پرویر صاحب مارکٹ کے صدر ہم ایسا ملتے ہیں خالد صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دنے کا پاکستان تریکن صاحب یہ حکومت آئی ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ ہم تو عام آدمی کی حکومت ہے اور عام آدمی کا مستحل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ارطال بھی کیوں چلے گئے کل تک تو ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے بلکہ یہ ہمارے ساتھ کھڑے تھے اور ہماری ہر بات پر مسئلہ ان نے تحریک شرائی پاکستان کے تاجلوں نے ویڈھولڈنگ ٹیکس کے خلاف تو یہ میرے ساتھ کھڑے تھے اور ان کا موقف یہی تھا کہ خالد پرویر جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ان کا حق ہے ان کو ملنا چاہیے یہ اسد عمر صاحب کے بھی یہی رائی تھی اور جتنے بھی ان کے لیڈرانے سب کی یہ رائی لیکن سمجھ نہیں آئی ہمیں کہ اس کے بعد انہوں نے ایک دم سے یہ اتنا ایک توفان آ گیا کہ سمجھ سے باہر ہے نہیں آپ کو حکومتی موشی پولیسی سمجھ نہیں آ رہی کیا ابھی تک تو کوئی پولیسی انہوں نے دی نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ جی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی پھر حال تو ہم بے یاروں مددگار کھڑے ہیں کوئی سننے والا نہیں کوئی سمجھنے والا نہیں یہ ہم نے اتجاج کیا ہے اس لیے کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا جم کبھی نہیں لگا توفان نہیں آیا کوئی ڈالر کا بڑھتے رہتے ہیں بجلی کے ریٹ اتنے نہیں بڑھے جتنے ملوں نے ریٹ بڑھا دی ہے کاخص کی قیمت میں کئی سو گناہ اضافہ کرتی ہے یہ غریب آدمی کہا جائے گا اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس سال یہ پاکستان پنجاب کی عمام خاص طور پر یہ کافی کتاب سے محروم رہے گی کیونکہ کسی کی پہنچ میں رہا نہیں کہ کافی بنائے اور پھر آگے سپیلی سر اگر کافی اور کتاب نہیں ملے گی تو جو بچے سکول جاتے ہیں وہ پڑھیں گے کیسے ابھی یہی صورتحار ہے آپ دیکھیں بیرانے یہاں کاروبار نام کی کوئی چیز نہیں رہی لوگ تعلے مار کر بیٹھ گئے ہیں دکانوں کے باہر انہیں نہیں کر سکتے کام جب تک کوئی چیک نہیں ہے کوئی کنٹرول نہیں ہے ان پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اپنی منمانی سے ریٹ بڑھا رہے ہیں یہ لوگ سر پر یہ بھی بتائی گا خالد بروی صاحب کہ ماضی کی حکومت جو تھی مسلمنگ نماز کے حکومت تھی اس سے پہلے جو بھی جو گھومتے رہی ہیں کیا اس حکومت میں اور اس حکومت کے طرز عمل میں فرق نظر آ رہا ہے نہیں دیکھیں میں اس کو صحیح نہیں کہوں گا اگر وہ غلط تھے تو یہ بھی صحیح نہیں کر رہے ابھی تک وہ بہت غلط تھے اس کی میرے پاس الفاظ نہیں ہے ان کے لیے لیکن میں یہ کہوں کہ یہ درست ہے یہ بھی میرے پاس الفاظ نہیں ہے انہوں نے کسی سے کوئی پوچھ کیس نہیں ہے جو ہمارے تجارت کو کھا رہی ہے ہماری ٹریٹ کو کھا رہی ہے ہمارے اس ملک کی معیشت کو برباد کر رہی ہے وہ تو ویسے ہی قریب المرگ ہے معیشت اور اوپر سے یہ ایک طوفان جو آ رہے ہیں اصل میں کوئی سسٹم نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جو ریٹ بڑھتے ہیں کس طرح بڑھنے چاہیے جو منمانی کر رہے ہیں ہر تیسرے دن پانچ رپے کیجی دس رپے کیجی اتنی مہنگی کتاب دنیا میں کھئی حکومت سے آپ کی بات ہوئی آپ کے رابطے ہو رہے ہیں آپ ہرتال سے واپس بھی آتے ہیں پھر آپ ہرتال پر چلے جاتے ہیں آپ حکومت کس طرح آپ کو کیا لگ رہے گا کس طرح آپ کا مسئلہ ہوگا مجھے جو میری چودی اکرم صاحب سے جو بات ہوئی ہے میں اس سے بڑا مجھے موامنی خصوصی وزیر اللہ پنجاب کہ جو خصوصی موامن ہے اور میری بڑی اچھی ملاقات اسے میں کہوں گا انہوں نے بڑی رسپیکٹ بھی کی اور پھر انہوں نے یقین دہانی نہیں بلکہ پورا یقین دلا کر بھیجا کہ آپ اس ہرتال کو آپ ختم کریں اور ہم آپ کی بات سنیں گے ہم آپ کی بات آگے تک پہنچائیں گے اور پہنچائیں انہوں نے آپ کو لگتا ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا مجھے لگتا ہے میں پر امید ہوں ان کی بات سے پھر ہماری کل ملاقات ہوئی ایڈوکیشن منسٹر سے بھی انہوں نے بھی کہا کہ تین دن ہم دیکھیں گے اگر یہ واپس انہی قیمتوں پر راہ ریٹ لے کر آئے تو ہم پھر اوپن کریں گے اس میں ہیدر سلم منوپلی پانچ چھے میلوں کی منوپلی ہے اس کے راوہ کو یہ آپ استعمال نہیں کر سکتے یہ حکومت سے حکومت آلوہ گئرہ کوئی میکنزم بنایا جائے جو ایکسسٹم بنایا ہے ایسا کہ جس سے ہر آدمی دیکھیں وہ پاکستان کی انڈرسی ہے اس ملک کی ہے کوئی انڈیا سے نہیں آئے لوگ ان کو بھی حق اتنا جتنا ہی ملوک ہوئے سب کو دیں آپ انسی بلائیڈنس چیک کریں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے کیونکہ آپ صدر بھی ہیں پوری مارکٹ کے اور پاکستان نے بھی جتنا کاروبار ہوتا ہے اس کو بھی آپ دیکھتے ہیں اس کی سیاضی سرکرمیوں میں بھی آپ ملویس ہیں کتنے لوگ ایفیکٹ ہوئے ہیں اس وقت یہاں پر اس سے آپ اندازہ نہیں کر سکتا کئی لاکھ لوگ جو ہیں اس کا تعلق یہ ایشیا کی سب سے بڑی مارکٹ ہے اس کا تعلق صرف پنجاب سے نہیں ہے پورے پاکستان سے ہے ہر چھوٹے بڑے شہر گاؤں میں یہاں سے سپلائی ہوتی ہے اس کا پورا رابطہ پنجاب کے ساتھ جب تین دن ہماری ہرطال لاہور میں نہیں تھی وہ سارے پنجاب میں ہوئی ہے اور پنجاب کے دکانداروں کو جب یہاں سے چیزیں نہیں ملیں گی وہ آگے کیا سیل کریں گے ایک رابطہ ٹوٹ گیا سب کا سر یہ تو کہا جاتا تھا کہ لاہور جو ایک اکنومک ہب بنتا جا رہا ہے یہاں پہ مسائل شہد اس طرح لوگوں کے نہیں ہیں اور اگر اردو بزار میں مسائل ہونا شروع ہوگے تو پھر باقی تاجروں میں کیا آلات ہوگے آپ دیکھیں آپ وزٹ کریں آپ کو ہر طرف یہ چیخوں پکار نظر آ رہی ہے کوئی کاروباری مطمئن نہیں ہے کوئی سسٹم نہیں ہے یہاں پر کسی قسم کی کوئی چیک نہیں ہے اور غریب آدمی تو وہ پستہ چلا جا رہا ہے ایک مہنگائی ہوئی ہے اس کو ماننا پڑے گا لیکن اس قدر نہیں ہو جس طرح آپ کی جو ایک نوٹ بک ملتی ہے جو عام بچہ جس کے پر لکھتا ہے سکول لے کے جاتا ہے یا ٹوشن لے کے جاتا ہے یا کسی بھی استعمال کی لے کے جاتا ہے اس کی قیمت میں کتنے پرسن اضافہ ہوئے ہیں اس میں چالیس فیصد قاپی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے چالیس فیصد غریب آدمی کے لیے یہ موتا بلکل اور اس کی تنخواہ میں یا اس کے پیسے میں اضافہ نہیں ہوا اس کی تنخواہ میں یہ قاپی کتاب حکومت صرف سرکاری سکولوں میں سال میں ایک دفعہ فری دیتی ہے جس کے قیمت سا روپیہ ہوتی ہے قاپی ہر بچے نے ایک ہفتے میں دس قاپییں لیتا ہے وہ اور جس کے چاریس پیج ہوتے ہیں اور چار پیچ اگر روزانہ کرے گا تو دس دن چلے گی گو اور دس دن کے دس سبجیکٹ چل گئے تو اندازہ کر لیں کہ جو بیس ہزار روپیہ پچیس ہزار روپیہ تنخواہ لے دیں وہ اپنے بچوں کی قاپیوں بھی نہیں لیتی بہت شکریہ خالد پرویس صاحب ہمارے صاحب موجود تھے اردو بزار مارٹر صدرہ ان کے مطابق بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو یہاں پر پیپر کی قیمت ہے یہاں پر کوپیوں کی قیمت ہے وہ بڑھا دی گئی حکومت نام کی اس وقت چیز نظر نہیں آئی میکنزم یہاں پر موجود نہیں ہے انہوں نے مطالبہ کیا اردو بزار کی تاجر ہمارے ساتھ موجودے انہوں نے مطالبہ یہ کیا کہ حکومت کو اس سسٹم منائے کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ عوام دوست حکومت ہے عوام کے ووٹ سے وہ منتخب ہو کر آئے ہیں اور عوام کا مستحل حل کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی یہ درفاست کر رہے ہیں اور کمرانوں سے ہمارے بھی یہ درفاست ہوگی کہ مسئلے کی حل کی طرف جائیں کیونکہ اگر کاروبار بند ہوتا جائے گا تو مسائل کم نہیں ہوں گے مسائل نے وزید اضافہ ہوتا جائے گا